بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے قریب پکوڑا کی اتنی شاندہ ریزبی لے کے آئے ہونا کہ انشاءاللہ جب بھی آپ بنائیں گے تو اس کی خوشبو سے آپ کے حمسائے آپ کے گھر آ جائیں گے کہ ان کو بھی یہ سالن دے کھانے کے لیے تو کوئی بھی مشکل چیزیں نہیں ہیں بلکل آسان ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی پیاری سی گھڑائی کے اندر ہاف کپ ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل کا تیز پتہ اس میں ایک ڈال دیں گے میڈیم سائز کا یہ ایک پیاز ہے میرے پاس بڑے سائز کا بڑی چوب کیا ہوا اور جب آئل گرم ہو جائے تب آپ نے پیاز ایٹ کرنا تاکہ وہ جلدی سے لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے یہ دیکھیں جی بہت سنہری سا کلر آ چکا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ جائے گا اس پیسٹ کو ہم مزید کوئی چار سے پانچ منٹ پکائیں گے یہ جو ٹائم ہوتے ہیں بیچ والے یہ بہت اہم ہوتے ہیں ان کو آپ نظر انداز مت کیا کریں ورنہ لہسن کی سمیل نہیں جاتی اب اس میں ون ٹیبل سپون لال مریض کا پاوڈر ون ٹیبل سپون نمک ون فورتھ ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر اور جسٹ یہ تین مسائلے ڈالیں گے ٹوماٹر یہاں پہ آپشنل ہے کچھ لوگ ٹوماٹر ایٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو یہ آپ کی مرضی ہے ٹوماٹر آپ چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے تین پاؤ دہی سات سو پچاس کلام اور اس کو میں ایک دفعہ ریڑک لیتا ہوں پھینٹ لیتا ہوں اب اس کے اندر میں تین گلاس پانے کے ایٹ کروں گا پھر ایک دفعہ اس کو ریڑک لیتے ہیں اور اب اس کے اندر آپ نے ایٹ کرنا ہے بیسن ہاپ آو مطلب کہ ڈیر سو گرام آلماسٹ اچھی طرح سے اس کو آپ پھینٹ لے گھٹلی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی یہ دیکھیں آپ مدانی کے ساتھ بہت اچھے سے یہ ہو جاتا ہے اب یہ ہمارا جو مسالہ تھا جس کی بھنائی ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو چکی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ جو ہم نے ابھی بیسن ایٹ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے جو اکثر مشہور ہے اور وہ بات غلط ہے کہ اس کو جتنا پکائیں اتنی مزیدار بنتی تو جناب ایسی بات کوئی نہیں ڈککن رکھ دیں اور اس کو آپ ہلکی سی آنچ پہ میٹیوم آنچ پہ پکنے دیں اتنی دیر میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کتنا ڈائم لگنا ہے یہاں پہ ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں ہمارے پاس ہے مکس ویجی ٹیبلز یہاں پہ بڑی بینگن ہے بڑی کٹے ہوئے آلو ہے پیاس ہے ہری مرش ہے اور تھنیا ہے یہ سب آپشنل چیزیں ہیں آپ کو جو سبزی پسند ہے آپ ایٹ کر سکتے ہیں ایون اگر آپ کو مٹر پسند ہے آپ مٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو کوئی شرط نہیں ہے ان سبھی سبزیوں کو میں نے ایک پیالی لیا ہے یعنی کہ ڈیر کپ ہافٹ کپ چمچ اس میں نمکا جائے گا ایک چمچ لال مرچ کا پاوڈر وان فورت چمچ حلدی پاوڈر یہ ہشک تنیا پاوڈر ہے ایک چمچ بھڑ کے جائے گا اس کی خوشبو اہم ہے اور ہافٹ چمچ اس میں جائے گا زیرا پاوڈر کٹی ہوئی لال مرچ وان فورت تیبل سپون اب ان سب مسالوں کو پہلے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے ان ویجی ٹیبلز کے اوپر ان کو اچھے سے لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا ان کی خوشبو ویجی ٹیبلز کی نکھر جاتی ہے مزید بڑھ جاتی ہے اب بیسن اس میں پھر ہم نے اہا پاؤ ہی ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ جو کڑی کے اندر پاوڈرے ایڈ کیے جاتے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ بنائے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ آپ نرم بنائیں گے تو وہ اس میں مکس ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹے بعد جو اچھے نہیں لگتے تو پانی آپ نے تھوڑا سا کب ایٹ کرنا ہے اور بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوٹا کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے اندر اب ہم پکوڑوں کو بنا لیں گے بسم اللہ حرامان ورحیم یہ پکوڑے تھوڑے سے موٹے سائز کی ہوں گے جو ہم ریگولر آم کھانے کے لیے پکوڑے بناتے ہیں ان سے تھوڑا سا آپ نے بڑا سائز کرنا ہے کیونکہ اگر شوٹے ہوں گے تو وہ گھل جائیں گے کڑی کے اندر اور وہ نرم ہو جائیں گے بہت زیادہ جب پکوڑے ایڈ جب آپ نے بیٹر ایڈ کرنا ہے تو آنچ تیز ہونی چاہیے اس کے بعد ایک منٹ کے آنچ آپ کی کم ہو جانی چاہیے یہ دیکھیں جتنی یہاں پہ ہے اسے کیا ہوتا ہے یہ تقریباً ساتھ آٹھ منٹ پک جاتے ہیں دوسری طرف اس کا ڈھکن اٹھاتے ہیں ہم کڑی کا جو پکڑی ہے ماشاءاللہ سے اور اس کا ایک دفعہ ہم چمچ اچھے سے ہلا دیتے ہیں اور یہاں بھی ہمارے جو پکوڑے ہیں ان کی سائٹس میں نے چینج کر دی تھی یہ دیکھ لیں آپ بہت ہی خوبصورت ڈارک گولڈن کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے باقی پکوڑے بھی چو ہیں اس کو ہم نکال لیتے ہیں میں پھر بتا دوں جو کڑی کے اندر پکوڑے جاتے ہیں اس کے اندر کوئی بیکنگ سوٹا یا کوئی شیز ایڈ نہیں کی جاتی اور یہ تھوڑے سے ہارڈ بنائے جاتے ہیں اب کڑی کے اندر ہاف چمچ جائے گا خشک دھنیا پاورڈر یہ ہے زیرا پاورڈر یہ بھی ہاف ٹیبل سپون جائے گا یہ ہے کالی مرچ وان فورت ٹیبل سپون صرف یہ تین مسالے جائیں گے اور کڑی کو جسٹ آپ نے پچیس منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا اب پکوڑوں کو آئیڈ کرتے ہیں بسم اللہ حرامان الرحیم بہت ہی مزیدار سٹیپ ہے یہ تو آدھا گھنٹہ کافی ہوتا ہے اور یہ ہے ہری مرچے ہری مرچے آج کل جب بھی آپ نے ڈال لیا ہے کارٹ کے اندر سے چیک کر لینی کیونکہ آج کل ان میں کیڑے بھی ہوتے ہیں سامن بھادوں کے محصوب میں اور ہڑا دھنیاں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں کڑی کو آپ نے جسٹ تیس منٹ پکانا ہے آپ خود سوچ لیں بیسن ہے دہیں یا اور تو کچھ نہیں ہے اس کو دو دو تین تین گھنٹے کی اپکانا ہے یہ میں نے تڑکہ تیار کیا ہے زیرے کا مطلب زیرے کو تیز آئل کے اندر پکا کے یہ تڑکہ ہے یہ آپ چاہے تو لگائیں نہیں تو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے مسالہ بھون کے تیار کیا ہے اب ان سب چیزوں کو کر لیتے ہیں مکس اور خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھتیں دوستو اگر آپ کو یہ خوبصورت اور مزیدار لگ رہی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں گے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا تو جناب بلکل بھی نہیں بھولنا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ تھی کڑی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اجازت ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ